بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے ایکسرسائیز ٹو پنٹ فور ہے ٹھیک ہے اس کا کوئسر نمبر وان ہے تو دیکھتے اس کو کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے جو آپ کے پاس اس پاور کے نیچے بیسز ہیں ایک بیس دوسری بیس اور تیسری بیس ہم تینوں کو پہلے سمپلیفائی کریں گے مثلا ٹو فورٹی تھری ہے تو ٹو فورٹی تھری کو جب ہم ٹری سے ڈیوائیڈ کریں گے ٹری ایڈزا ٹری ونزا پھر تھری پہ تھری ٹورٹی سیون ٹائمز پھر تھری پہ تھری نائن ٹائمز پھر تھری پہ تھری تھری ٹری ٹائمز تو ایک دو تین چار پانچ سو تھری ٹو پاور فائیڈ جو ہے وہ اے ٹو فورٹی تھری کے برابر ہے تو اس کو اٹھا کر آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے تھری ٹو پاور فائیڈ اور اس کے اوپر کیا ہے مائنس ٹو بائی تھری اسی طرح تھرٹی ٹو ہے تھرٹی ٹو کو بھی دیکھا جائے ویسے تو وہ پتہ ہے کہ ٹو ٹو پاور فائیڈ is equal to ٹرٹی ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں پتہ تو آپ دیکھیں ٹو ونزا ٹو اسے ٹول ہو گیا ٹو سکس اٹو ٹو 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 ایڈزا سکسٹین ٹو فورزا ایٹ اور ٹو ٹو ٹوزا فور نہ ہوں ٹو ۱ ۶ ۶ ۶ ۶ ۹ ۶ ۶ ۖ ۶ ۶ ۺ ۶ ۶ ۶ madness ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۷ ۶ ۶ ۶ と who run down and into ۶ x ۶ half ded لیکن اس کا ایک اور دیکھا بھی ہے اور ہاں جی i think we can see here 14 square ٹھیک ہے تو 14 square یہ آپ دیکھ لیں 2 9s are 18 2 8s are 16 2 8s are 16 2 4s are 8 and 2 9s are 18 پھر یہ 7 اور 7 آپ دیکھیں تو یہ دیکھا جائے تو یہ آج کو اگر آپ ایسے نہ کرنا چاہیں تو آپ کو بتا ہے کہ 196 جو ہے 14 14s are بھی ہوتا ہے تو 14 2 power 2 b1 96 کو یہ بھی کریکٹ ہے اس میں کیا ہوگا 2 2 power 2 ہوگا اور ساتھ میں 7 2 power 2 ہوگا 1 96 تو ابھی یہ سوٹ کر رہا ہے یہ سوٹ کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر سکوئر روٹ ہے اور سکوئر کا الٹا سکوئر روٹ ہوتا ہے اس لیے تو ہم اب کنٹنیو کرتے ہیں اس کے بعد تو یہاں میں لکھ رہا ہوں 14 2 power 2 اور اس کے ٹاپ میں ہے جی منس ون یا اس کو ایک اور ہم آسانی کے لیے یہ منس ون آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے اس کو ہم اوپر لے جائیں تو پاور کا سائن چینج ہو سکا ہے چلیں ایسے نہ ایسے رہنے دے کو مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس کو دو وے کرنے کے ہیں ٹھیک ہے آپ آپ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا یہ لکھا 14 سکوئر منس ون وہی سکوئر روٹ ویں اور سکوئر روٹ کی ویلیو کیا ہوتی ہے جی ہاف اور یہاں پہ کہہ ہے پاور ٹو پاور ملٹی پلائے تو یہ پانچ اور یہ دونوں آپس میں ملٹی پلائے کریں گے اسی طرح یہاں پر ہے 2 اور یہ 5 ٹائمز 2 منس 1 یہاں سے 5 5 سے کینسل ہو جائے گا اور اس کے بعد 14 تو پاور کے اوپر پاور ہو رول آپ کو پتا ہے کہ اگر ایکس کے اوپر پاور اے ہو اور اوپر بی ہو تو رول کے مطابق یہ ملٹی پلائے کرتے ہیں تو اے ٹائمز 2 بھی تو اس سینس میں 2 ونزر ون اور 2 ونزر 2 اور منس 2 تو 14 2 پاور منس 2 جبکہ روٹ کی ویلیو کیا ہوتی ہے آپ سب کو پتایا ہے ہاف ہوتی ہے اچھا پھر آپ دیکھیں یہ اگر اس کے لیے جبکہ سنجھے ہیں ہاں 1 ہوگا تو 5 2's are 10 اور 3 1's are 3 تو یہ بن جائے گا 3 2 پاور منس 10 divided by 3 جبکہ یہاں پر 2 2 پاور منس 1 بچا اور یہاں پر یہ بھی ملٹی پلائے کریں گے تو 14 منس انٹو ہاف ہاف کینسل ہو گیا تو اب دیکھتے ہیں یہ مارے پاس منس 1 آ رہا ہے دیکھیں منس 1 تو سٹوڈنٹ اس کے بعد ہم مانگے موف کرتے ہیں تو دیکھیں 3 2 پاور منس 10 by 3 ہے ٹائمز 2 یہاں سے 2 2 پاور منس 1 آ گیا یہاں پر 14 2 پاور منس 1 ہے تو آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان دو کو شفٹ کر لیتے ہیں ان دو کو اس کو اوپر ملکہ یہ دیکھیں سب کی پاورز نیگیٹیو ہیں تو جب یہ اوپر جائے گا تو یہ بن جائے گا 14 اگر رول اس کا یہ ہے کہ اگر نیچے x 2 پاور اور نیگیٹیو 2 ہو اگر یہ اپنی جگہ تبدیل کرے گا تو اس کی پاور کا سائن تبدیل ہو جائے گا تو یہاں پہ نیگیٹیو 2 ہے یہاں پلس 2 ہو جائے گا تو اسے پاور جب ہیس 14 کو اوپر لے گیا تو اس کا پاور کیا بن گیا پلس 1 آپ کوئی پوچھ سکتے ہیں سر 14 پاور پلس 1 کو ہم 14 لکھ سکتے ہیں یہ 1 پاور کو لکھیں یا نہ لکھیں ایک ہی بات ہے یہ دونوں سین ہی ہیں تو لہٰذا یہاں پہ آ گیا 14 اس کو موپر لے گیا اور یہ 1 آ گیا ٹھیک ہے نیچے ہمارے پاس اس 2 کو نیش شفٹ کریں گے تو اس کا بھی سائن تبدیل ہو کر 2 بن جائے گا یہ بھی شفٹ کریں گے تو اس کے سائن بھی جو مارس 10 بائی 3 ہے وہ پلس 10 بائی 3 بن جائے گا یہاں چونکہ 1 1 پاور 3 وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے یہاں پاور 30 کو چھوڑنا ضروری ہے یہ دیکھیں ٹیبل آف 2 2 1s 2 2 7s آف 14 ٹھیک ہے تو بچا کیا 7 3 2 2 2 3 10 2 3 اب اس کے بعد یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ڈیل کرنا اس پاور کو یہ تھوڑا ہارڈ ہے تو اس سے پہلے میں آپ بتاتا ہوں اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ اگر 5 2 پاور 7 پای 2 لکھا ہو ہے تو یہ جو نیچر نمبر نیچر نمبر ہے اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں 5 7 اندر آ جائے گا اور یہ بن جائے گا ہاف ٹھیک ہے اور اس کو چاہیں تو بعد میں 5 2 پاور 7 ہے اور یہ کیا ہوتا ہے بچوں سکوئر روٹ اسے طرح میں ایک کو اگزامپل دیتا ہوں وہ اگزامپل یہ ہے کہ اگر ایکس ٹو پاور آہ فائی بائی تھری ہے تو ہم کیسے کریں گے یہ جو نیچلہ نمبر ہے اس کو ہم باہر لکھ دیں گے اور ون بائی تھری لکھیں گے جو اپرہ نمبر اس کو اندر لکھیں گے اور اس کے بعد یہ کیا چیز ہے یہ کیوب روٹ ہے تو یہ ایسے آئے گا چلیں ایک اگزامپل اور لے لیتے ہیں اگر یہاں لکھا ہے سیون بائی نائن تو ہم کیسے لکھیں گے اب اس کو آپ اس کو یہ سیون کو لکھیں گے اندر اور یہ نائن کو لکھیں گے ون بائی نائن باہر اور بعد میں ہم چاہیں تو اس کو نائنٹھ روٹ ایسے تو آپ نے دیکھا یہ میں نے آپ کو تین مثالیں دی ہیں ایک یہاں پر ہے دوسری یہاں پر اور تیسری یہاں پر ٹھیک ہے یہ تین اگزامپل آپ کے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہم نے کیسے موف کرنا ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس کو میں نے اس طرح یہاں دیکھ رہے ہیں تین مثالیں ہیں تو ہم سیون اور نیچے میں نے یہ جو پاور ٹین ہے اس کو اندر رکھ دیا اور جو اوپر والی پاور ہے یعنی کہ جو نیچے دینومیٹر ہے تری ہے اس کو میں نے ایسے کر دیا جس طرح میں نے آپ کو تین اگزامپل دی ہیں تو سیون اور یہاں پر دیکھا یہ کیو بروٹ بنے گا تو کیو بروٹ آ گیا ایسے اور نیچے بن گیا تھری ڈو پاور ٹین اب ایشو کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو ٹین ہے یہ یہ تھری ہے تو یہ کونسا نمبر دس کے قریب ہے جو تھری کا ملٹیپل ہے نائن کیونکہ تھری تھریز ہے نائن تو میں نے اس کو نائن یہاں لکھا اور تھری ٹو پاور وان یہاں لکھا آپ اس کو کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اس کو توڑا جا سکتا ہے تھری ٹو پاور نائن انترو وان تو تری یہی بنے گا ٹھیک ہے اب میں نے یہ کیوں کیا ہے کیونکہ ہمارا آنسر اس پیٹرن پہ ہی آئے گا اب یاد اکھیں کہ ملٹیپلائے ہے تو یہ کیوب روٹ جو ہے وہ دونوں پہ علیدہ علیدہ شفٹ ہو جائے گا یوں ٹھیک ہے بچوں اور آپ کو بتا ہے کہ یہ تمہارا سیون آ گیا یہاں پہ کیوب روٹ تھری بچ گیا ٹھیک ہے جبکہ یہاں پہ کیا ہے اس کی پاور کتنی ہے کیوب روٹ ہے اور کیوب روٹ کیا ہوتا ہے میں یہاں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تھری ٹو پاور نائن اور اوپر کیوب روٹ کا مطلب ہے وان بائی تھری تو تھریزہ نائن تو یہ تھری اور تھری پر تھری کتنا ہوتا ہے تین تین سو ملٹ پہ گیا تھری ٹائمز تو تھری ٹائمز تو تھری تو یہ ٹوئنٹی سیون بنے گا ٹھیک ہے تو اس کا آنسر میں نے پروف کیا ہے کہ ٹوئنٹی سیون ہے اور یہ ہمارا فائنل آنسر ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس طرح سمیں لگی ہوگی دوبارہ دیکھ لیں سب سے ہارٹ پارٹ یہ ہے سمجھنا کہ میں نے کیسے بریک کیا یہ پاور کیا ہے جی وان بائی تھری آپ کو بتا ہے کہ وان بائی تھری ہو کیوبروٹ دونوں سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں نے چینج کر دیا اور ہمارا کوسن نمبر وان جو ہے مکمل ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو کوئی دکت نہیں ہے تھوڑا سا میرے پیچھے لاتا ہوں کیمرا کیونکہ آپ کو یہ پروپر نظر نہیں آیا تو میں پھر دوبارہ سے ایکسپلین کر رہتا ہوں تاکہ آپ کو دکت نہ ہو ٹھیک ہے وہ کیمرا نے پورا کور نہیں کیا کوئی ایسیو نہیں ہے میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر رہتا ہوں اوکے دیکھیں دوبارہ دیکھ لیں ان میں آیا ہے ہمارا کوسن ہمارا ان میں پہنچا ہوگا ہے دوبارہ دیکھ لیجئے کہ یہ یہ 3 پاور نائن کو بریک کر دیا 9 اور 1 میں تو 3 پاور 9 میں نے لیدہ کر دیا تو 1 لیدہ کر دیا اور یہ بنگا کیوبروٹ تو کیوبروٹ دونوں پہ لیدہ لیدہ آ گیا یہ تو ایسی رہے گا لیکن یہ جو ہے اس کو میں نے بریک کر دیا کیسے کیوبروٹ کا مطلب ہوتا ہے 1x3 اور 3 to power 9 اور پاور پاور کینسل ہوتی ہے اس کا مطلب 3 into 3 into 3 جو کہ کیا ہے 27 تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کوسن آپ کو کمپلیٹ سمجھ لگ گئی ہوگی اور الحمدللہ کوسن کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ گئے موف کرتے ہیں کوسن نمبر 2 پہ تو نیکس کلپ میں آپ کوسن نمبر 2 کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ دیکھتے ہیں سوڑے بعد انشاءاللہ